ایک چھوٹا دکاندار بڑا بیجنس میں کیسے بن سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے راج بتاؤں گا کچھ اس طرح کی جانکاری دوں گا جسے جانے بینا کوئی دکاندار اپنے بیجنس کو بڑا نہیں کر سکتا یہ میرا ہنڈیٹ پرسنٹ دعویٰ ہے کہ جو جانکاری آپ کو میں اس ویڈیو میں دے رہا ہوں اس کے بینا کسی ریٹیلر کا بیجنس بڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھیں بیجنس بڑا ہونے سے میرا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کی پہلے چھوٹی دکان تھی آپ تھوڑی بڑی دکان ہو گئی میں اس کی بات نہیں کر رہا آپ کے نام کا ڈنکہ پورے دیس میں کیسے بجے گا ایک چھوٹے دکاندار کا بیجنس نیشنل لیول پر کیسے پہنچے گا اس کے لیے میں آپ کو اس ویڈیو میں طریقے بتانے والا ہوں تو یہ ویڈیو پوری طرح سے ہمارے دکاندار بھائیوں کے لیے ہے حالانکہ دیکھئے ریٹیلرز کے لیے کچھ ویڈیوز میں نے پہلے بھی بنائے ہیں جیسے کہ سیلز دس گناہ ریٹیلرز کے لیے رامبان ویڈیو پارٹ ون پارٹ ٹو اور بھی کافی ویڈیوز ہیں تو ان ویڈیوز میں میں نے بکری کے بارے میں بات کری مطلب ایک دکاندار جو ہے اپنی سیلز کو کیسے انکریز کر سکتا ہے جیادہ گھرہاک کیسے لاسکتا ہے اس کے بارے میں بات کریتی تو وہ ویڈیوز تھوڑے بڑے جرور ہیں آدھے آدھے گھنٹے کے ویڈیوز ہیں لیکن جو طریقے میں نے ان میں بتائی ہیں وہ آپ کے بڑے کام آئیں گے تو اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیوز آپ جرور دیکھنا ان کا لنک آپ کو دسکرپسن میں مل جائے گا آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے اس کے اندرہ ہم بکری بڑھانے کی بات نہیں کریں گے بلکہ آپ کے آورال بیجنس کو بڑھانے کی بات کریں گے اس میں آپ کو میں پورا ایک روڈ میں دوں گا جسے اگر آپ اسٹے بائی اسٹے فولو کرو گے تو میں آپ کو ہینڈیٹ پرسنٹ گارنٹی دیتا ہوں کہ آج چاہے آپ کے کتنی چھوٹی دکان ہے لیکن ایک دن یہ فورمولا جو بھی آپ کو میں روڈ میں بتانے والا ہوں جو طریقہ بتانے والا ہوں اگر اس چیز کو آپ نے فولو کیا تو یہ آپ کو نیشنل لیول پر پہنچائے گا ہی پہنچائے گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو اون کر لیجئے تاکہ آپ میرے ساتھ جھوڑے رہیں اور آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنی دکان کا نام بدلنا پڑے گا جو بڑے بزنس ہیں ان کے نام سنیے زرہ جیسے کی ریلائنز فریس ویسال میگا مارٹ بگ واجار ڈومینوز میکڈونلز پیجا ہٹ برگر کنک ان کے نام اس طرح کے ہیں جنہیں سن کر ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی برینڈ ہے لیکن ہمارے جو چھوٹے دکاندار بھائی ہیں ان کی دکانوں کی کیا نام ہوتے ہیں جیسے کی یادو مشٹان بھنڈار رمیس جنرل سٹور روچی بوٹ ہاؤس تو یہ جو نام ہے اس طرح کے یہ آپ کی کلونی کے لوگوں کے بیچ میں تو آپ کی پہچان بنا دیں گے لیکن مارکٹ میں آپ کی کوئی پہچان نہیں بنائیں گے اس لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے اپنی دکان کا نام بدلنا ہے آپ کو اپنی دکان کا نام کچھ ایسا رکھنا ہے جسے سن کر لگے کہ وہ کوئی برینڈ ہے کیونکہ جب آپ نے قسم کھائی لیے تو پھر آپ کو اپنی دکان کا نام بھی کچھ ایسا رکھنا پڑے گا جسے سن کر لگے کہ وہ ایک برینڈ ہے ٹھیک ہے تو اگر میں سوٹ کٹ میں بولوں تو اپنی دکان کا نام گوپال جنرل سٹور رکھنے کی بجائے اگر آپ گوپانجو رکھو گے تو وہ زیادہ بیٹر ہے کیونکہ مارکٹ میں اسی طرح کے نام زیادہ چلتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ فرسٹ پوائنٹ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے اپنی دکان کا ایک ایسا نام رکھنا جسے سن کر لگے کہ وہ ایک برینڈ ہے اب دیکھیں دوسرا کام آپ کو کیا کرنے ہے جس طرح کے پروڈکٹ آپ اپنی دکان میں رکھتے ہیں تو اس کیٹیگری کی جو بڑے آؤٹلیٹس ہیں جو برینڈ ہیں ان کے آؤٹلیٹ میں جا کر ایک بار دیکھئے کیونکہ ان کا جو ہے انٹیریئر کس طرح کا ہے انہوں نے کس طرح کی لائٹننگ رکھ رکھی ہے انہوں نے جو ہے پروڈکٹ کو کس طرح سے ڈسپلے کر رکھا ہے کس طرح سے وہاں پر جو ہے ہر چیزیں مطلب جو ہے رکھی ہوئی ہے ہر چیز کو دھیان سے سمجھئے اور اس چیز کو آپ اپنی دکان میں جو ہے انپلیمنٹ کریے میں کہتا ہوں کوپی مار لو کیونکہ کیا ہے دیکھیں اگر کوئی چیز آپ کو اپنی بزنس میں فائدہ پہنچا سکتی ہے تو اسے کوپی کرنے میں کیا حرج ہے اور جو وہ چیزیں ہیں ان میں آپ کو اپنا دماغ لگانے کی جورت نہیں ہے کس چینجس کرنے کی جورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر already جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ جب بھی کوئی ایک چھوٹا سا بھی چینجس کرتی ہے ان میں پچاس پچاس لوگوں کا دماغ لگتا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنا دماغ لگانے کی جورت نہیں ہے سیدھا اس چیز کو کوپی مارو کیونکہ اس چیز پر کوئی ٹریڈ مارک کوپی رائٹ یا کوئی پیٹنڈ تو ہوتا نہیں ہے کوئی آئی پی آر تو ہوتا نہیں ہے تو اس چیز کو تو آپ کوپی کر ہی سکتے ہو کہ وہاں کا جو انٹیریئر ہے جس طرح کی لائٹننگ ہے جو بھی پروڈکٹ کو پلیس کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ وہ چیزیں ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے اس لیے انہوں نے اس چیز کو ویسے رکھ رکھا ہے تو اس چیز کو آپ بھی اپنی دکان میں جو ہے امپلیمنٹ کرو اب دیکھیں اس سے ہوگا کیا ایک طرف آپ کی کلونی میں آپ کے مارکٹ میں جو باقی دکاندار ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کی دکان جو ہے نورمل طریقے سے لیکن آپ اگر کچھ اس طرح کے چینجز کرو گے تو جو بھی گھراک آپ کی دکان میں آئے گا اس کے دماغ میں جو ہے آپ کی دکان بلکل بیٹھ جائے گی یہ مطلب یہ چیزیں جو ہے یہ مارکٹ میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا الگ دکھائے گی باقی دکانداروں سے اور یہ چیزیں جو ہے مطلب کیا ہے کہ ایک جیسے ہوتا نا کشٹمر کو وہ فیل بھی ملے گا جیسے وہ کسی جو ہے بڑی دکان میں جا کر رہا ہے جو چیزیں پرچیس کریے جیسے کسی بڑے آؤٹلیٹ سے جو ہے پرچیس کریے تو یہ فیل بھی جو ہے گھراک کو آتی ہے اس لئے وہ کوشش کرے گا کہ ہاں وہ بار بار آپ کی دکان میں آئے تو اس چیز کو آپ دھیان رکھئے کہ آپ کی دکان کا جو بھی انٹریئر ہے لائٹننگ ہے جو پروڈکٹ کو پلیس کرنے کا طریقہ ہے تو جو بڑے بڑے برینڈ جس چیز کو فولو کر رہے ہیں آپ بھی اس چیز کو فولو کریے کیونکہ اس سے ان کو فائدہ مل رہا ہے تو آپ کو بھی فائدہ جرور ملے گا تیسرا کام آپ کو جو کرنا ہے آپ کو کوئی بھی ایک ERP software use کرنا ہے اب دیکھئے اس کی ضرورت آپ کو کیوں ہے دھیان سے سمجھنا یہی سب سے main چیز ہے کیونکہ ابھی تو آپ ایک دکان کو چلا رہے ہو اس لئے آپ کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن جس دن اگر آپ کی 100 دکانیں ہو گئی تو آپ اکیلے ان دکانوں کو منیج نہیں کر سکتے آپ کو software کی ہی مدد لینی پڑے گی تو آپ جہاں سے سمجھئے کہ ERP software آپ کو جو ہے کیوں چاہیے دیکھئے آپ کی دکان کے اندر کونسے پروڈکٹ کا کتنا سٹوک بچا ہے کونسے پروڈکٹ کتنا بکا ہے کونسا پروڈکٹ زیادہ بکرا ہے کونسا کم بکرا ہے آج آپ کی ٹوٹل کتنی بکری ہوئی ہے یہ سارا حساب کتاب یا تو آپ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں یا کسی پیپر پر لکھ کر رکھتے ہیں لیکن ابھی تو کیا ہے کہ اپنی دکان میں آپ خود بیٹھ ہیں اس لئے آپ کو کوئی پروڈکٹ نہیں ہے لیکن جس دن آپ کسی اور کو اپنی دکان میں بیٹھاؤگے آپ نہ کوئی اور بندہ اپنی دکان میں بیٹھایا اور 100 دکانیں ہیں 100 دکانوں میں الگ الگ بندے بیٹھے ہوئے تو کیا آپ سب سے جا جا کر پوچھو گے کون سا سٹوک کتنا بچا ہے کیا کتنا بکا ہے کتنی بکری ہوئی ہے کیا آپ سب سے جا جا کر پوچھو گے نہیں سارا کام سسٹم پہ ہوگا آپ کو جو ہے کمپیوٹر سے ہی سب کچھ مینیج کرنا بڑے گا اس لئے ابھی آپ اکیلے اپنی دکان میں بیٹھتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو ابھی سے سیکھنا شروع کر دیجئے اس کے عادت جو ہے آپ ابھی سے ڈال لیجئے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے دیکھیں کئی طرح ہے کہ ERP software آتا ہے میں یہاں پر کسی کا نام نہیں لوں گا جو آپ کو ٹھیک لے گئے جو آپ کو اچھا لگے آپ اسی ERP software کو یوز کر سکتے ہیں یوٹیوب پر آپ لکھو گے بیسٹ ERP software جو ہے ریٹیلرز تو کافی الگ الگ software کے ریویو آ جائیں گے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کونسا software آپ کے لئے صحیح رہے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ERP software چلانے نہیں آتے ہیں تو اس کے tutorial بھی آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ ان چیزوں کو جو ہے ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے آج آپ کے جو بھی product بکا اس کے طرح آپ نے جو ہے computer میں entry کر دی تو اس سے کیا ہوگا software میں سارا record رہے گا کہ آپ کا کونسا product جو ہے جیدہ بک رہا ہے کونسا کم بک رہا ہے کس کا کتنا stock بچائے اور جو ہے آج مطلب جو بھی activity آپ کی دکان میں چل رہی ہے وہ ساری جو ہے system میں رہے گی اب اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا جیسے مال لو کہ آپ کی دس دکانے ہیں تو اب آپ کو ہر دکان پر جا کر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہمارے یہاں پر جو ہے کیا بکری ہوئی ہے کتنا مال بکا ہے کیا ہے کیا نہیں آپ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے اپنے system میں ہی ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں کیونکہ جو یہ software ہوتا ہے الگ الگ computer میں یہ ہر جگہ جو ہے مطلب connected ہوتا ہے آپس میں تو آپ اپنی جس دکان کے بارے میں جو بھی چیزیں چیک کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے laptop میں ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس دکان میں بھی کیا جو ہے ہوا ہے اب دیکھیں جیسے آپ کو میں ایک example دیتا ہوں جیسے پتانجلی ہے اب اس کے دیش بھر میں outlet کھولے ہوئے ہیں تو کیا بابا رام دیکھ خود ہر دکان پر جا جا کر پوچھتے ہیں کہ بھئیہ کتنا سٹوک بچا ہے کیا ہے کیا بھیجوانہ ہے کیا چیز نہیں وہ کیا ہے سارا کام system پہ چل رہا ہے ہر outlet پہ جو ہے system پہ جو ہے بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بھی مال بکتا ہے کتنا سٹوک بچا ہے کیا سارا کچھ system میں record ہوتا جاتا ہے تو اس سے کہہ کہ اپنے آپ جس چیز کی مطلب سٹوک کم پڑتا ہے اس کا مال اپنے آپ پیچھے سے بھیجتے رہتے ہیں تو جب آپ کا business بڑھا ہو جائے گا ابھی تو کہہ کہ آپ کی ایک ہی دکانہ اس لئے آپ کو دکھتے نہیں ہے لیکن جب آپ کا business بڑھا ہو جائے گا تب آپ بینا software کے بینا system کے اپنے business اس کو نہیں چلا پاؤ گے تو اس لئے اس کے عادت آپ ابھی سے ڈال لو تو اچھا ہے اب چوتھا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنی دکان کے لئے جو ہے ایک sales pitch تیار کرنی پڑے گی اور کچھ process جو ہے وہ آپ کو ready کرنا پڑے گا یہ کیا ہوتا ہے دیکھئے دھیان سے سمجھئے آپ کافی سالوں سے اپنی دکان کو چلا رہے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کافی بار آپ کچھ چیزیں جب بولتے ہیں تو اس سے کیا ہے گھراغ واپس چلا جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں آپ ایسی بولتے ہیں جس سے کہ گھراغ جو ہے وہ product نہیں خریدنے والا ہوتا پھر بھی خرید لیتا ہے تو آپ کو پتا ہے کیا چیزیں مطلب customer کیا پوچھے تو مجھے کیا بولنا ہے کیا جواب دینا ہے اس طرح کی جو ہے آپ مطلب وہ return جو ہے دے سکتے ہیں جس لڑکے کو بھی آپ اپنی دکان میں رکھیں گے تو اس کو یہ چیزیں سمجھا سکتے ہیں کہ customer اگر یہ چیز پوچھے تو آپ کو یہ جواب دینا ہے اس product کے بارے میں اس طرح سے مول بھاو کرنا ہے اس طرح سے ساری چیزیں مطلب آپ کو اچھی طرح جیسے اگر مال کوئی product بکا ہے تو اس کے بعد مطلب کس طرح سے entry کرنی ہے سارا کام مطلب آپ کی دکان میں کس طرح سے overall دکان کو چلایا جائے گا اس کے لئے لئے پورا process تیار کرنا پڑے گا جب آپ دوسری دکانے کھولے گی تو وہاں پر سیدھا کہہ کہ اس چیز کو copy کیا جا سکے کہ ہاں یہ process پہلے سے بنا ہو ہے سیدھا اس کو implement کرنا ہے اب اس کے بعد جو کام ہوگا دیکھئے یہاں پر کہہ کہ آپ نے ایک دکان کو بلکل perfect دکان بنا لیا ٹھیک ہے آپ کی جو یہ دکان ہے آپ کو چینجز کرنے تھے جو کچھ بھی کرنا تھا جو بھی experiment کرنے ساری چیز جو بھی کرنی تھی وہ آپ نے ایک دکان میں کر لیا اس ایک دکان کو جب آپ نے بلکل perfect بنا لیا تو اب آپ کو کھا کرنا ہے بس کو copy کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے جو کام شروع ہوگا ہوگئی تو اس سے بھی کتنا فرق پڑ جائے گا کیونکہ آپ زیادہ کتنا سٹوک جو اپنی دکان میں رکھ سکتے ایک دکان دار کا بزنس تب بڑھتا ہے جب اس کے دکانوں کی سنکھیا بڑھتی ہے پورے دیش بھر میں اس دکانیں کھلنی شروع ہو جاتی تو اب وہ والا کام شروع ہوگا اب یہ کام کیسے شروع گا اسے دھیان سے سمجھئے شروع میں آپ کو خود کا پیسہ لگانا پڑے گا آپ چاہے تو آپ کی جمع پونجی ہو یا آپ نے کسی سے ادھار لیا کسی سے لون لیا کسی سے آپ نے فنڈنگ لی تھوڑ جہاں پر کہ آپ کو سب سے پہلے تو لوکیشن آپ کی ایسی ہونی چاہیے جہاں پر بھیڑ بھار سب سے زیادہ ہو ایسا نہیں کہ سنسان جی جگہ میں ایسی جگہ آپ نے دکان کھول لیے جہاں پر کوئی گھر بھولا بھٹکا آتا جو مین جیسے ماں بس سٹینڈ ہوتے یا کوئی مین مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پر جہاں پر بھڑ بار جا دو جو چیزیں آپ نے اس دکان میں کری اس کو بلکل کوپی کرنا ہے وہ ہی پروس انٹیریر وہ ڈسپلے کرنے کا طریقہ وہ ساری چیزیں کلر بغیرہ دکان کا جو مطلب آپ کو کوپی کرنا چار پانس دکان آپ کو اپنی پیسو سے کھولنی پڑے گی اس کے بعد آپ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی دماغ لگ کسی بھی طریقے سے آپ اپنی جو ہے وائرل مارکیٹنگ کرنی پڑے گی ایک کام تو آپ کرنا ہے جو پیمپلیٹ ہوتے ہیں وہ آپ نیوز پیپر کے جریعے لوگوں کے گھروں میں بھی جو آپ دکان بھی آپ اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا ہے آپ نے کچھ ایسی سکیم نکال دی یا کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے کیا کی سوشل میڈیا پر آپ وائرل اگر 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 وائرل ہو گئے تو آپ دیز بھر کے لوگوں کی نظر میں آتے ہو لاغ کروڑوں لوگوں کی نظر میں آتے ہو کیونکہ دیکھیں آپ کی دکان اگر سب سے الگ ہے تو وہ آپ کی کلونی میں تو ویسے ہی فیمیس ہو جائے گی لوگوں جن کی نظر پڑے گی ان کو جو ہے الگ آپ کے پیچان بن جائے گی اپنی دکان کے باہر آپ نے کچھ اس طرح سے بھی کر دیا جیسے ایک آپ نے دیکھا ہوگا جو گبارے وہ آتے ہیں جیسے تیڈی بناوا رہتا ہے بڑا سا وہ ایسا ہاتھ ہلاتا رہتا ہے تو کچھ بھی اس طرح کا کچھ کرو گے تو اس سے کہے دکان کا جو آپ کا اٹریکشن ہے وہ تو اپنے آپ لوگوں کے دماغ میں من جائے گا لیکن آپ کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونا ہے آپ کو اپنی دکان میں کچھ ایسی سکیم نکالنی ہے کچھ اس طرح سے مارکیٹنگ کرنی ہے جس سے سوشل میڈیا پر آپ کوئی پوسٹ یا آپ کوئی چھوٹا سا ویڈیو وائرل ہو سکے اور اس ویڈیو میں یہ چیز بھی پتا چلنی چاہی ہے جو ہے مطلب آپ کے پانچ چھے جو علاقے ہیں وہاں پر نہیں کھلے گی اب یہاں پر جو یو جو گا وہ کا فرینچائز موڈل ٹھیک ہے اب جیسے آپ کو یہاں پر میں ایک اگزامپل بھی دیتا ہوں جیسے آپ نے ان کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں جو ایم بی ایم بی چائے والا تو وہ چائے کا ٹھیلہ لگاتے تھی لیکن انہوں نے ایک سکیم نکالی تھی ویلینٹائن ڈی پر جو بھی لڑکے سنگل ہیں ان کو میں فری میں چائے پھلاؤں گا تو یہ جو ان کی پوشٹ تھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی لوگوں کی نظر میں آگئے ویسے ویسے ان کے کونٹیکٹ بن گتے گئے اپنے آپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے جڑتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد آج ان کے دیس بھر میں کتنے آؤٹلیٹ کھل چکے تو بلکل یہی چیز ہے کہ آپ کچھ ایسا کرنا پڑے جس سے آپ لوگوں کی نظر میں آؤ تب ہی تو جو لوگ ہوں جو آپ کی فرانچائز لینا چاہتے ہیں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے تو ان کو چیز کا بھی تو وشواس ہونا چاہے نا کہ یہ بندہ فیمس ہے اس کو لوگ جانتے تب ہی پیسہ انویسٹ کریں گے لیکن آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں تو کون آپ کے برینڈ نیم کو کون یوچ کرنا چاہے گا تو اس بات کو سمجھ جیسے آپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائیں گے پہچان بن گئی ہے اس کے بعد اپنے آپ لوگوں سے آپ بنے گا اور آپ جو بھی آپ کی ویب سائٹ جو بھی آپ کا فیس بوک پیج ہوگا جہاں بھی اس کے مادم سے کہہ کہ آپ اپنی کونٹیکٹ ڈیٹیل دیکھے لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ یہ چیز پھر کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو ہماری فرینچائز ہی لینی ہے تو وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے وہ سارا کچھ وہ سمجھا سکتے اس سے ہوگا کیا اگلا پیسہ خود اگلا جو انسان ہے وہ خود اپنے پیسہ سے دکان کھولے گا سارا کچھ وہ جیسا آپ کا پروسیس سارا کچھ وہ ہی فولو کرے گا نام بھی آپ کی دکان کرے گا لیکن کہ جو انکم ہوگی وہ اس کی ہوگی لیکن اس کا کچھ حصہ وہ آپ کو ملتا رہے دیس بھر میں آپ مطلب کھ دکان کھلتی جائے گی اگر آپ اپنے پیسوں سے سوچ گے اس کے لیے جیادہ پیسہ نہیں لگتا بلکہ بہت جیادہ پیسہ لگتا ہے دکاندار بھائی اس بات کو سمجھتے بھی ایک دکان کو چلانے میں کتنی دککت ہوتی ہوگی سٹوک لانے لیے پیسہ چاہیے ہوتا تو اس لیے آپ کو صرف اپنے پیسوں سے چار پانس دکانے کھول لیے اس کے بعد اپنے بزنس کو فرینچائز موڈل کے جریعے آپ کو بڑھانا ہے جب آپ نے بڑا بزنس بننے کے بارے میں سوچ لیا ہے تو آپ کو ٹیکنولوجی کے ساتھ تھوڑا سا فیمیلی بننا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل بننا پڑے گا کیونکہ دیکھیں جو آپ کے لوگ ہیں آس پاس کے لوگ ہیں وہ تو چلو آپ کے دکان کو جانتے ہیں لیکن اگر آپ کو پورے دیس میں جو اپنی بزنس کو فیلانا ہے تو آپ کو پورے دیس کے لوگ کے بیچ پیچ بنانی پڑے گی آپ کو پورے دیس کے لوگ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا اور یہ کام ہوگا صرف سوسل میڈیا پہ تو آپ پر اپنی پروفائل بنانی ہے جیسے فیس بوک ہو گیا انسٹا گرام ہو گیا اور جیسے یہ ہو گئے ٹویٹر ہو گئے لنکڈ ہو گئے اور یہ ہو گیا یوٹیوب ہو گیا تو یہ پر کیا ہے کہ آپ جیسے اپنا چینل بنائیے اپنا ایکاؤنٹ بنائیے پروفائل بنائیے کچھ نا کچھ پوسٹ جو ہے ویڈیوز ڈالتے رہیے جیسے جیسے کچھ فرینچائز لیتے جائیں گے اور دیکھیں اس بارے میں بھی کہنا تھوڑ اس اپ کو یہ knowledge بھی لینی پڑے گی کیونکہ ابھی تو آپ دکان چلا رہے ہیں آپ سہی تاکہ آپ کو آگے چل کے کوئی دککت نہ ہو ورنہ پتا سلے کہ آپ نے دندے کو بڑھا تو لیا تھوڑا سا آگے لیکن بعد میں آپ کو سردردی ہوگی میرے سے کچھ ہوئی نہیں پارا تو آپ ابھی سہی تھوڑی تھوڑی knowledge کو لیتے جائیے بڑی کمپنی کو کیسے چلائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک پورا پروسیس بتایا ہے کہ اگر ایک چھوٹا دکاندار اپنے بزنس کو نیشنل لیول پر لے جانا چاہتا ہے ایک دکان سے سو دکان تک پہنچ جاتا ہے تو وہ جو ہے ویڈیو ملتی رہے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ کی آپ کے جریعے کسی اور کی بھی ہیلپ ہو جائے ملتے نیکسٹ ویڈیو میں